اپوزیر آزم آج تک اپنا ایک وعدہ پورا نہیں کر سکے رفا کے وزیر فوا چودری نے ٹرین حادثے کا ملبا ساد رفیق پر ڈال دیا کہتے ہیں ساد رفیق کے گناہ پر آزم سواتی استیفہ دے دیں یہ بے تکی بات ہے خواجہ ساد رفیقہ فوا چودری کو دو ٹوک جواب کہا الزام کی بجائے اپنی کارکردگی بتائیں حکومت کو آئے تین سال ہو گئے دھیلے کا کام نہیں کیا ریلوے کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا وزیر آلہ سندھ کا قوم اقتصادی کانسل اجلاس میں وزیر آزم سے احتجاج کہا سندھ کے لیے بجٹ کم کیوں رکھا آئندہ بجٹ میں بھی سکیمیں کم ہیں پنجاب کو چڑانمی عرب جبکہ سندھ کی پینست عرب کی سکیمیں دی گئیں وزیر آزم نے مجھے بولنے پر روک کر کہا آپ بہت بولتے ہیں اجلاس کے بعد پریس کانفرنس پولیس والوں نے ریاست کے اندر ریاست بنا رکھی ہے پانچ جولائی کو ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے اور اہل خانہ کو پولیس سے خطرہ ہوگا چیف جسٹس لاہور ہائی کو جسٹس محمد قاسم خان کے ریمارکس کیس کی سماعت کے دوران اس پی صدر لاہور حفیظ و رحمان بکٹی کی موفی کی استعداد مسترد چیف جسٹس سے ریمارکس یہ کل اپنے بیج اتار کرانا آپ کو چھے مارک قید کی سزا سنانی ہے وزیر خارجہ شامی مد قریشی کے وزیرالہ پنجاب سے گلے شکوے کہا جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے لیے مختص چار عرب روپے کہاں گئے سیکریٹریٹ میں کون سی افسر تائینات ہیں کتنے افسر ملتان اور بہاولپور بیٹھ رہے ہیں یہ ملتان ہے کوئی کالا پانی نہیں میرے الفاظ وزیرالہ تک پہنچا دیں وزیر دورانہی پنجاب اختر ملک کو کھری کھری سنا دیں غیر منتخب مشیر شہباز گل بھی بزار حکومت پر چڑھ زوڑے فیصل آباد میں فنڈز نہ دینے کا شکوا سن میں کرونا کی تیسری خطاناک لہر سن سرکار کا ہفتے میں دو روز بین السبائی ٹرانسپورٹ بند رکھنے کا فیصلہ ہفتہ اور اتوار کو بین السبائی پبلک ٹرانسپورٹ بند رہے گی نوٹیفیکیشن جاری پنجاب اور اسلام آباد کے سکولز کھل گئے ہیں سپیس کے ساتھ پہلی سے آٹھنے تک کلاسز شروع کراچی سمیس سن میں نوی سے انٹر تک تعلیمی سرگرمی بحال عملے کی ویکسینیشن لازمی قرار جو عملہ ویکسین لگائے گا وہی یونیورسٹی آئے گا پنجاب یونیورسٹی انتظامیہ کا اعلان بھارت نے کرونا کے ساتھ بلیک فنگس نے موڈی سرکار کو ہلا کر دیا 28 بیاستوں میں بلیک فنگس کے کیسز کی تعداد 28252 ہو گئی بلیک فنگس کی دھوار نایاب ہونے سے مریض تڑپ تڑپ کر جان دینے لگے